جامعہ کشمیر کی جانب سے سندھ کے سلاح متاثرین کی مدد کے لیے پانچ ملین سے زائد مالیت کی امدادی اشیا اور نقدی تقسیم کر دی گئی لڑکانہ کے زیلہ کشمور میں جامعہ کشمیر کی جانب سے فری میڈیکل کیمپی لگا دیا گیا آزاد جمہ کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد کی جانب سے سندھ کے سلاح متاثرین کی مدد کے لیے پانچ ملین سے زائد مالیت کی امدادی اشیا اور نقد امداد تقسیم کر دی گی جامعہ کشمیر کے پروفیسر واجد عزیز لون کی قیادت میں جانے والے وفد نے تقسیم کی جامعہ کشمیر کے وقت میں ڈاکٹر بشیرو رحمان کانڈ ڈاکٹر نازین حبیب ڈاکٹر حسن پرویز بانڈر ڈاکٹر مدسر حبیب عوان ڈاکٹر خرم لطیف محمد افضال عباسی اور زیشان چودش شامل دے امدادی شاہ کی تقسیم اور کشمیر میں فری میڈیکل لگانے کے بعد مظفرہ بات پہنچے پر سلاب ریلیف کے انچارج ڈاکٹر واجد عزیز اور میڈیکل ٹیم کے انچارج ڈاکٹر بشیرو کانڈ نے اپنی الہدہ الہدہ رپورٹس میں جامعہ کے وائس چانسر پروفیسر ڈاکٹر محمد قلیم عباسی کو بتایا کہ میڈیکل ٹیم نے کشمیر اور مظفات کا تفصیلی دورہ کیا مطاسین سلاب کی حالت ازار کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور ان میں دس لاکھ کی عدویات تقسیم کرنے کے علاوہ تین میجر آپریشن کے اور سیکروں مریضوں کا طبی مہینہ بھی کیا جامعہ کشمیر کے فری میڈیکل گم سے مستفید ہونے والوں میں ساٹھ فیصد خواتین، تیس فیصد مات اور دس فیصد بچے شامل ہیں